اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 28 نومبر 2018 کو پرائیم منسٹر عمران خان نے کرتار پور کوریڈور کا افتتا کیا اور اس افتتا کے ساتھ ہی میڈیا سے یہ خبر غائب ہو گئی لیکن یہ پاکستانی ریاست کا وہ ماسٹر سٹروک ہے جو کسویں صدی کے پاک انڈیا تعلقات میں سب سے اہم ایونٹ ہے اور جو پاک انڈیا تعلقات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا کرتار پور ناروال پاکستان میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانا کی آخری آرامگاہ ہے یہ انڈین بارڈر سے محض چار کلومیٹر پر واقع ہے لیکن سکھوں کو اس سب سے مقدس جگہ پہنچنے کے لیے ویزا لے کر بزریا لاہور کراچی اسلام باہدانا پڑتا جس کے لیے لاکھوں روپے کے علاوہ بھارتی حکومت کی مرضی اور منشاہ شامل ہوتی کہ وہ کس سکھ کو محبے وطن سکھ سمجھ کر اس کو ویزا اپلائی کرنے کی اجازت دے یا نہ دے اسٹاریکلی سکھ کشمیر قوم کے بعد سب سے پرانی انڈین قوم ہے جو انڈیا سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے انیس سو سنتالیس میں لاہور میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والے تارا سنگھ نے بعد میں نہرو سے راہیں جدا کر لی تھی پھر گولڈن ٹیمپل پر انڈین حکومت کا فوجی حملہ اور اندرہ گاندی کا قتل اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں حیرت کی بات ہے کہ تارا سنگھ کے ذریعے مسلمانوں کے قتل عام کرانے والی انڈین گورنمنٹ نے کرتار پر سکھوں کے سب سے مقدس مقام کو انڈیا میں شامل کروانے کی نہ صرف کوئی مربوط کوشش نہیں کی بلکہ آزادی کے بعد کے ستر سالوں میں پاکستان کی بے شمار آفرز کو جو سکھوں کی اس دیرینہ خواہش کو کہ کرتار پر کوریڈور کو کھولا جائے انڈیا نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا اب سوال یہ ہے کہ انڈیا نے اس کوریڈور کو کھولنے کی ہمیشہ مخالفت کیوں کی ہم جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی دشمنی ان ملکوں کی پیدائش سے ہی ہے انڈیا نے اکتوبر 1947 میں کشمیر پر قبضہ کیا اسی تنازہ میں پاکستان انڈیا نے تین جنگیں بھی لڑی 1984 میں سیاہ چن پر انڈیا نے قبضہ کیا اور 9-11 کے بعد سے انڈیا افغانستان کے اندر سے تحریک طالبان بلوچستان لیبریشن آرمی افغان انٹیلیجنس اور راہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہا تھا پھر پرائیم منسٹر موڈی کی حکومت آنے کے بعد اور سی پیک منصوبے کی وجہ سے انڈیا نے یہ جنگ کھلے عام شروع کی انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیر دوول اور خود پرائیم منسٹر موڈی برسر عام پاکستان کو تباہ کرنے بنجر کرنے کے اعلان کرتے نہیں تھکتے اور اس کے لیے وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کے حملے کرواتے ہوئے بھی نہیں چوکتے انڈیا کے لیے سکھ ہمیشہ ایک پرابلم رہے اور انڈیا سکھوں کو قابو کرنے میں ہمیشہ بے بس بھی رہا اس کی وجہ ان کی آبادی کا زیادہ ہونا اور مغربی ممالک میں بہت موثر آواز ہونا ہے اور انڈیا کے لیے یہ موت کا پروانہ ہے کہ اس کے دشمن ملک یعنی پاکستان کے اندر سکھ برادری ہر سال ہر مہینے ہر ہفتے چوبیس گھنٹے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جائیں اور انڈیا کا ان پر کوئی عمل دخل بھی نہ ہو انڈیا کے لیے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں رہا اسی وجہ سے انڈیا سکھوں کو یہ سہولت دینے سے ہمیشہ انکاری رہا اب سوال یہ بھی ہے کہ اب یہ کوریڈور کیوں کھل رہا ہے ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ اس سے قبل کرتار پر کوریڈور کھولنے کی ساری آفرز گورمنٹ ٹو گورمنٹ تھیں تو ظاہر ہے انڈیا گورمنٹ کیوں اور کیسے پاکستانی گورمنٹ کے حوالے اپنی دکھتی رکھ کرتی لیکن اب کی بار پاکستان کی سٹیکس بہت ہائی ہو چکی تھی ایک طرف انڈیا کھلم کھلا بی ایل اے کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں بلا کر میٹنگز کروا رہے ہیں پاکستانی دریاؤں پر ڈیم پس ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور کلبوشن جادیو کی طرح کے نیٹ ورک سر ایام چل رہے ہیں اور بین الاقوامی دنیا پاکستان مخالفت اور چین مخالفت میں انڈیا کو فری ہیڈ دینے پر رضا مند نظر آتی ہے اور اب پاکستان کو کچھ مختلف کرنا تھا اور وہ اللہ نے پاکستان سے کروا دیا اس دفعہ کوریڈور کھولنے کی آفر انڈین گورمنٹ کو نہیں کی گئی بلکہ ایک کرکٹر عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں آئے ہوئے ایک دوسرے کرکٹر نوجد صدو کو کی گئی اور صدو نے انڈیا کی تاریخ کے سب سے سخت گیر کٹر ہندو وزیر آزم موڈی کے سینے پر کھڑے ہو کر اس کوریڈور کا افتتاہ انڈیا میں 26 نومبر 2018 کو کروایا ذرا سوچئے گرو نانک کے پانچ سو پچاسمیں جنم دن پر کروڑوں سکھوں کو اگر نوجد صدو یہ کہے کہ انڈین گورمنٹ کرتار کوریڈور کھولنے کو تیار نہیں پاکستان تو کھول رہا ہے تو خالستان اوور نائٹ انڈیا کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن جاتا تو اب انڈیا نے گردن ایک جھٹکے میں اتروانے کے بجائے سلو پائزننگ کا آپشن لیا ہے اجید ڈوول اور پرائم منسٹر موڈی کو نئے پاکستان میں ویلکم کرتار پور سکھ برادری کی مذہبی معاشرتی اور سیاسی ہمانگی میں ایک پل کا کردار ادا کرے گا وہ تمام سکھ لیڈر جن کو یا تو انڈیا ملک میں آنے نہیں دیتا یا جو انڈین گورمنٹ کے ڈر سے انڈیا جا نہیں پاتے تھے وہ کرتار پور اپنے مذہبی لیڈر کی آرامگاہ پر اب تمام سکھ لیڈر سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ جو پورے انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر درشن کرنے کے لیے آئیں گے اور اگر انڈیا میں ہمت ہوئی تو انڈیا اپنے انڈین سکھوں کو ان کی سب سے مقدس ہستی کے مزار پر آنے سے روک کر دکھا دے اب انشاءاللہ دنیا دیکھے گی وہ وقت آ چکا جب انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کشمیر اور پانی کے بہت سارے ڈیموز سمیت تمام مددوں پر بات چیت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آخر میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یودو کرکٹ برے صغیر میں سترہ سو اکیس میں آیا اور یہ بریٹش امیرزادوں کے لیے ٹائم پاسنگ گیم تھی لیکن شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ برے صغیر میں کرکٹ سیاست پر بازی لے جائے گی انیس سو چھاسی ستاسی میں انڈیا نارمی نے نہ صرف برے صغیر کی بلکہ شاید ورلڈ وار ٹو کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈیپلائیمنٹ آف ٹروپس پاکستانی بارڈرز کے ساتھ کی جس کو براس ٹیکس کا نام دیا گیا تمام فوجی ماہرین کے نزدیک یہ ایکسرسائز پاکستان پر حملے کی تیاری تھی اس وقت پاکستانی صدر جنرل زیاء الحق فروری انیس سو چتاسی میں ایک میچ دیکھنے انڈیا پہنچ گئے اور انڈین وزیراعظم راجیو گاندی کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بھم یوز کرنے کے علاوہ شاید کچھارہ نہیں ہوگا اور اس کرکٹ ڈپلومیسی نے برے صغیر کو ایک بھیانک جنگ سے بچا لیا اور اب 2018 میں دو کرکٹر عمران خان اور نوفجد صدو نے شاید برے صغیر کی سیاست کے سٹیٹیجک بیلنس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے انشاءاللہ شکریہ عمران خان نوفجد صدو پاکستان آرمی اور کرکٹ پاکستان زندہ باد پائندہ باد اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے اور آسانی عبانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین